اسلام علیکم اکمال انڈریشنل آسرویس سے میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ آج کا جو مارولی کا لیکچر ہے وہ ہے کین یو سیل یور انہیریٹنس شیئر پرپرٹی آپ کسی پرپرٹی میں بیئیں گے مالک انہیریٹنس پرپرٹی آپ کے والد کے پرپرٹی اس کے ڈت ہوگی تو آپ دو چار بہن بھائیں اس میں سے آپ کا حصہ ہے وہ ایک انہیریٹنس پرپرٹی ہے تو آپ اپنی انہیریٹنس پرپرٹی کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے کے لئے طریقے کار سب سے پہلے تو آپ اس پرپرٹی کو میوٹیشن کریں گے میوٹیشن ہونا ضرور میوٹیشن کا مطلب یہ آپ کے نام جتنے سب کے نام کے پرپرٹی ہونی چاہیے آپ کے والد کے نام تھی وہ تو ڈت ہوگی آپ مالک تو نہیں بنے پہلے آپ اپنے مالک بنے مالک بنے کے لئے یہ آپ میوٹیشن کر رہے ہیں میوٹیشن کے لئے آپ لیٹر انہیریٹنسٹیشن آپ کو کرانا پڑے گا جو کہ آج کا نادر سیشو ہو رہا ہے یا پھر کور سے تو آپ اس کے لئے لیگل ایکشن موجود ہیں اس میں ہم نہیں جانا چاہتے تو آپ اس پرپرٹی کی میوٹیشن پہلے کریں گے میوٹیشن ہو جائے گی سب لیگل ایرز کے نام پرپرٹی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی بھی اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے دوسرے حصہ کو ویڈرہ کر سکتا ہے ریلوکشمنٹ کر سکتا ہے مارکٹ کے حصہ آپ اپنے پیسے لے سکتے ہیں آپ دوسرا جو حصہ دار ہے اس کے آپ میں ریلوکشمنٹ بنا کے اس کے نام آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیسے لے سکتے ہیں آپ کے پاس یہ بھی اپ فائل کر سکتے ہیں کوٹ میں اپنا حصہ آپ کو اپنے کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دوسرے جو آپ کے لیگرز ہیں وہ اگر راضی نہیں ہوتے تو کوٹ کے ذریعہ آپ پرپرٹی کو آکشن بھی کرا سکتے ہیں کوٹ جب کوئی آپ کو حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا خریدنے کے لیے راضی نہیں ہوگا یا تو آپ اس پوری پرپرٹی کو خرید سکتے ہیں یا اپنا حصہ کسی دوسرے حصہ دار کو بھیج سکتے ہیں اگر اس چیز پر کوئی راضی نہیں ہو تو آپ کوٹ میں کیس فائل کر س سکتی ہے اس کو نیلام کر سکتے ہیں پھر آپ کو ہر حصہ دار کو جو جو اس کے حصے بنیں گے اور اس کا پیسے جو کوڈ اس کو دے دے گی اور اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ اس میں کوئی حصہ دار کوڈ پریفر کرے گی بلکہ اس میں سے کوئی اگر حصہ دار خریدن چاہتا ہے تو وہ خرید سکے آپ اپنی پرپلٹی کو سیمبلنگ کو بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکتے یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے اور ادروائز پھر آپ کو ڈیمارکیشن کرنے کرانی پڑے گی پارٹیشن کرانی پر یہ ذرہ لینٹھی اور مشکل پراسس ہے اور یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ کے دوسرے ایوین میں جو سیمبلنگ ہیں وہ اس سے خرید لیتے ہیں تو پھر آپ ساری جہداد آپ اپنی نام کر سکتے ہیں آپ ان سب سے ان کا اسے بھی خرید کے پوری پرپلٹی اپنی نام کرا رہے ہیں رونکشمنڈیٹ کے ذریعے اپنی نام ساری پرپلٹی کر رہا گیا اس کے بعد آپ بیچنے تو اس ہم سے بیچ سکتے ہیں یا پھر اس پرپلٹی کو آپ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں یا پھر خود بھی اس سے استفادہ اصل کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں سیل ڈیٹ کے ذریعے بھی اس پرپلٹی کو بیچ سکتے ہیں انڈر سیکشن فٹی فور ہے اس کے تاتھ اگر گھر ہے ریائش ہے اس میں تو یاد رکھیں آپ کسی تیسے فریق کو قبضہ نہیں دے سکتے ساوزر ہے آپ نے بہن بھائی اپنے سبلے ہی کو قبضہ دینا ہوگا اور انہی میں سے آپ اس کو بیچنا ہوگا نہیں بیچ سکتے تو پھر نہیں بیچ نہیں دیتے تو آپ کے پاس اکشن ہے آپ کے پاس اوری اپشن ہے کہ آپ کوڈ میں جائیں کس فائل کروں اور اپنا حصہ ریکاور کرنا یہ تھا آج کے لئے کے لیے لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیں کر پھر ملے گا اللہ حافظ